بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلی قازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرے جو جو میرے ساتھ اس وقت شیر عفظل خان مروت موجود ہیں کسی تعرف کے مطار نہیں آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی جو ان کا گھر گرائیا گیا پھر آج ان کی عمران خان سب سے ملاقات ہوئی اور ابھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے اب جس طرح یہ ورکرز کرمنشن اس کے بعد جلسے جلوس اور ایک بڑی تحریک کا بار بار اعلان کر رہے ہیں انہیں خریدنے کی کوشش بھی ہو رہی ہوگی انہیں توڑنے کی کوشش بھی ہو رہے گی اس طرح عمران خان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کے سامنے سوال برائراز رکھتے ہیں انٹرو میں اپنا شاٹ کرتا ہوں شہر عزب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلی یہ بتائے آج آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اس پر متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں کچھ مکلا کہہ رہے ہیں ان کا میدے میں تضابیت تھی بلڈ پریشر ہائی تھا پھر ان کی بہن علیمہ خان کا بیان آیا کہ خان سلم سمارٹ ہے بزن بڑھانا جو ہے موٹاپا وہ اچھا نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ایسے اچھا سمجھ رہتے ہیں جو جتنا موٹا ہوش ہے جتنا خوش ہے تو آپ کی ملاقات ہوئی اور خاص طور پر جو پنجرے والا معاملہ ہے جس میں عمران خان کو لایا گیا جس میں میں خود بزاتی طور میں بڑا افسوس ہوا دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا تو آپ نے تو دیکھا ہے سارا معاملہ آپ خود اپنے الفاظ میں بتائیں کیا معاملہ کیا ہوا آہ ہم بہت شکریہ سبی بھائی آج جب نو بجے ہم وہاں پہنچے تو آہ جج صاحب ہم سے پہلے آئے ہوئے تھے اور آہ توڑی دیر بعد خان صاحب جو ہیں ان کو آہ عدالت کے ساتھ متصل ایک آہ پینجرہ نمہ حوالات ٹائپ تھی جو کہ بہت ہی بدہیت تھی اور وہ اس میں گریل بھی تھی اس کی اوپر جالی بھی تھی اور جب خان صاحب وہاں پہ آئے تو لائے گیا تو ان کی بیٹنے کے لیے کوئی کرسی وغیرہ بھی نہیں تھی اور اس کے بعد توڑی دیر بعد شام عمود قریش صاحب کو لائے گیا تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ خان صاحب کڑے رہیں گے ہم بیٹے رہیں گے اور آہ یہ اس گندے جنگلے میں جو بنیادی آہ انسانی ڈگریٹی کے خلاف ہے تو اس پہ ہماری بڑی شور ہوگا ہوئی جج صاحب کو ہم کہا کہ یہ عدالت یا جیل اکام کیا کر رہے ہیں ہمارے شدید تھے جا کہ پھر دونوں کو کوٹروم لائے گیا میری کرسی خان صاحب کے ساتھ والی کرسی تھی تو اس دوران جو ہے میں نے خان صاحب کے ساتھ ٹرائل یا سامات مقدمہ کے دوران اور بہت ساری گفتگو کی تو خان صاحب جو ہے جو ہی جنگلے میں آئے تو وہ اس وقت غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے واکنگ سپیس نہیں مل رہا ہے مجھ سے دہشتگردوں سے بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے یہ کوئی جگہ ہے لانے کے لیے یا کڑا ہونے کے لیے اور یہ ظلم ہے ساتھ میں اس نے کہا کہ یہ واکنہ کرنے کی وجہ سے مجھے تیزابیت ایسیڈیٹی کا لفظ ایسیڈیٹی انہوں نے یوز کیا تو یوں یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد خان صاحب جو ہیں خان صاحب جو ہیں اس کی صحت گری نہیں ہے بلکہ میں نے لاس ٹائم جب ان کو دیکھا تھا تو اس ٹائم کی نسبت آج جب میں نے ان کو دیکھا گرچہ ترو آؤٹ پروسیڈنگ میں وہ زیادہ جو ہیں جذبات میں تھے کیونکہ وہ پروسیڈنگ بھی آج ہمارے ساتھ بالکل مکری افلا کا طریقہ کار تھا لیکن چونکہ ہم آلوڑی توشہ خانہ سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں میں تو خود پہلے سے نارے لگا رہا تھا تو لہذا اب اس طفعہ جو ہیں ہم کوئی سپیس ان کو دینے کو تیار نہیں ہے تو یوں جو ہے خان صاحب جو ہیں فیزیکلی بالکل ٹھیک تھے اور بڑے ہی مطلب ہے کہ مدبرانہ انداز میں گفتگو بھی کی البتہ نظامی انصاف کے حوالے سے اس کے کافی گلے تھے اور جو عدالت میں پھر ہوا وہ اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں جواب دیں جی اچھا ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے توشہ خانہ سے کچھ سیکھا جو اب اس کیس میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کیس میں کوئی بنیادی طور پر کوئی ایسی غلطی تھی جو اب آپ کریکٹ کرنے جا رہے ہیں یا دوسرا بھی جو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کا معاملہ ہے اس پہ بھی کچھ ججز ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ اب آپ خوش ہیں کہ ہم نے وہ ساری سہولیات بھی لینی واپس تو ان دولوں چیزوں پر روشنی ڈال جو اٹک جیل سے اڈیالا جیل آئے ہیں وہ کیس میں نے دائر کیا تھا اور میرا ہی کیس کو ایلاو کیا گیا تھا جس پہ خان صاحب کو جو ہیں اڈیالا جیل آئے گیا وہ خان صاحب کیوں کم پہ میں نے پیٹیشن دائر کی تھی پہلی بات اور یہاں تک دوسری بات کہ خان صاحب خوش ہیں جیل میں کون خوش ہوتا ہیں لیکن اٹک جیل میں بعد میں خان صاحب سیٹ ہو گئے تھے دوسرا وہاں پہ باکنگ سپیس ان کو کلی ملی تھی یہاں پہ تو بہت ہی شارٹ سپیس تو خان صاحب نے گلہ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا اور جج صاحب نے پھر آج آرڈر بھی کیا اندر گیا درمیان میں ایک دیوار تھی وہ گرانے کا حکم دیا ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ لگیا ہے تو شاکھانہ کیسے آپ نے کیا سیکھا اس میں ان لوگوں نے کیا ایسا جو گھیرنے کا آپ کو منصوبہ تھا جو اب آپ اس کو implement کریں گے میں تو تو شاکھانہ میں نے ذاتی طور پر تو مجھے انداز آتا میں تو بیسیکلی خود چیخ رہا تھا تو شاکھانہ کے ٹرائل کے دوران کے ایسا کرنا چاہیے یہ ہونا چاہیے اس طریقے سے چلنا چاہیے کیونکہ تو شاکھانہ کے ٹرائل جو تھے وہ پروفیشنل انداز میں نہیں ہو رہے تھے وہ عدالت اور وکیل والا عساب کتاب نہیں تھا بلکہ بالکل manipulated ٹرائل تھے اور جس انداز میں جتنی صورت کے ساتھ یہ ہو رہے تھے اور جو ہے بالکبھی ایک پورٹ اور پھر دوسرے پورٹ اور یوں بگاتے بگاتے انہوں نے تین چار مہینے ہمارے ضائع کیے لیکن یہ سائے ہونا کا جو فعل تھا یا جو زیاہ وقت کا ہوا وہ ہماری لئے پارٹ پہ میرا خیال ہیں کہ تھوڑا سا مناسب نہیں تھا لیکن ابھی جو ہے اب تو کوئی قصر رہی نہیں گئی ہے کوئی چیز شک وہ شروع میں ہیں ہی نہیں تمام شکوک سے بالاتر ہیں کہ جو توشہ خانہ میں خان صاحب کے ساتھ کیا گیا وہی سلوک وہی نتائج اسی سائفر کیس میں جو ہیں دینے ہیں اچھا خان صاحب نے چھبیس سال آپ کو پتا ہے لوگوں کو انصاف کا سبق دیا انصاف کا سکھایا آج انہوں نے جو کہا کہ مجھے آپ کے اس پورے سسٹم پر عدل پر انصاف پر اعتماد نہیں جب وہ بہت ساری چیزیں بہت سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ جب جائے نے پوچھا کہ آپ کیا توقعات کرتے ہیں یا آپ تو کچھ کہنا ہے تو اگر خان صاحب کو عدل اور انصاف کے اب سسٹم پر اعتبار نہیں تو پھر آپ لوگ کیا لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں مدفہ فائدہ کیا ہے پھر اس سارے کھیل گا ہم آپ کا سوال بہت اچھا ہے بیسکلی ہم ابھی تک مکمل نہ امید نہیں ہوئے ہیں بہیسیت وقی کیونکہ ابھی تک ہمیں عدلیہ میں اچھے نظر آ رہے ہیں اور اچھے فیصلی بھی ہو رہے ہیں دوسری بات دنیا کچھ بھی کہے میرا میری ذاتی یہ رائے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ قاضی پائد عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ضرور جنگ نہ چاہیے ان کی بغیر گئے آہ میوں مایوس ہونا جو ہیں میرا شعال میں صحیح رواہ پیل نہیں ہے کہ اس سے اب خود کہے چکے ہیں کہ میں نے آئین کے ساتھ پڑا ہونا ہے تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات مایوسی کی کر لیں کہ جی اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور گھٹ نے ٹھیک دے تو یہ مردوں کا شیوہ نہیں ہے اور پھر خان جیسے ڈائینامک قائد سے یہ توقع رکھنا دیکھیں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے موجودہ وقت میں ہماری پیچھے کائی ہیں اور آگے گاٹی ہے دونوں صورتوں میں ہمیں نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے لیکن جو خان نے ایک خواب دکھایا ہے جو حوصلہ دیا ہے جو استقامت دی ہیں جو ہم اس ملک اور اس ملک کے قوم کے بچوں کیلئے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم آت تو کڑے نہیں کر سکتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم سرینڈر کرتے ہیں خان صاحب اگر سرینڈر کرتے تو آج مزے میں ہوتے لندن میں بیٹھے ہوتے پارٹی بھی الیکشن میں بڑے آرام سے پیسہ لے رہی ہوتی اور نہیں یہ ہمارے ساتھ فستائیت ہوتی تو لہذا ایک کاز ہے اگر قوم اور لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کسی کا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں ہے جتنے لوگ خان کے ساتھ قربانیاں یا تکالیف اٹھا رہے ہیں الفن کہتا ہوں کہ اس قوم کے بچوں کیلئے اٹھا رہے ہیں اور اس قوم کیلئے اٹھا رہے ہیں جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی رول افلان نہیں ہوگا غریب پستہ رہے گا حقدار کو حق نہیں ملے گا ظالم کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکے گا احتساب جو ہیں خواب غفلت میں ہوگا اور کچھ بھی یہ کوئی توقع نہ کریں کہ اس معاشرے میں کوئی سماجی معاشی کسی قسم کا کوئی انصاف جو ہیں افراد کے ساتھ ہو سکے گا تو لہذا باوجود تمام کوشش تکلیف تکالیف کے اور باوجود تمام خطرات کے ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور ہمارا حامی و ناصر ہیں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ایسے اقوام پہ برے آیام ات سے اقوام پہ آئے ہیں جو اقوام گٹ گئے دلم جبر کے خلاف اور انہوں نے ڈیلیور کیا ان اقوام نے اپنی تقدیر اپنی قائع پلٹ دی ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں جگا سکتے ہیں قوم کو کڑا کر سکتے ہیں قوم کو امید دے نو دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ خان کی قیادت میں ان گاٹیوں کو بھی پار کریں گے اور ان کھائیوں کو جو ہیں بھر دیں گے انشاءاللہ یہ لوگ کیونکہ پچیس کروڑ عبام میں سے نوے پرسن لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ ہماری ہماری طاقت ہے یہ ہمارے لیے ہمارے عظم سمین کو جو ہیں مزید مستقم کرتا ہے بہت خوب بہت خوب آپ نے بڑا زبردست جواب دی اس کی اس میں کوئی شک نہیں واقعی یہ سب امید کی کرن ہے آپ لوگ جو لڑے ہیں اور واقعی ہتھیار پھکنا ابھی ہم نے دیکھا ہمارے سامنے فلسطین نے تنی بڑی طاقت دنیا کی اور اس سے پہلے ماضی میں میں آج پچھلے ویلوگ میں ذکر کر چکا ویت نام نے اس سے پہلے عراق نے اس سے پہلے تمام ممالک نے کبھی سرنڈر نہیں کیا بلکل درست کہہ رہے سرنڈر صرف ایک ہی تفاہ ہوا ہماری تاریخ میں اور وہ آپ کو پتہ ہے کب ہوا آپ کھڑے ہیں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ابھی اس کی بہت بڑی مشکل آپ کا فارم ہاؤس گرا دیا انہوں نے آپ کو خریدنے کی کوشش بھی کرتے رہے توڑنے کی کوشش بھی کرتے رہے پرچے بھی ہوئے اب آپ کا گھر بھی گرا دیا تو آپ لوگوں کے سامنے واقعی بہت بڑی مثال ہے یہ کس نے کیا اور آپ کے خیال میں کون اس کے کیا باردات کیا ہے یہ ان لوگوں نے کیا جو خان کی پیچھے پڑے ہیں جو تحریکی انصاف کی پیچھے پڑے ہیں جو ملک میں لا قانونیت کا بیچ بو رہے ہیں میرا گھر تھا یہ اور میں چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ جا کے وہاں پہ وزٹ کرتا تھا سٹیک کرتے تھے گائیں بین سے وہاں پہ پالی تھی وہاں پہ میں نے فصل ہوگائی ہوئی تھی اور یہ ہماری جائنٹ میرے بھائی اور میری مشتری کا زمین ہے اس زمین میں سے دو کنال پہ میں نے یہ پرماؤس بنایا تھا اور یہ گھر تھا چار اس میں کمرے ڈرینگ روم پرامدہ کیچن اٹیج باتروم سب کمروں کے ساتھ پھر اچھا پہترین سالان اور مرگیاں یہ ساری چیزیں میں نے وہاں پہ رکھی تھی دہی سم دیہاتی ماحول بنایا ہوا تھا تو یہ انہوں نے جو ہیں اپنے تہیں مجھے نقصان بھینا تھا اور کافی انہوں نے کوششیں کی اور ساری چیزیں ہیں ہم عوام کو اس لئے نہیں بتاتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ احسان جاتا رہے ہیں لیکن ان تمام صحوبتوں کو ہم برداشت کرتے ہیں اور اب انہوں نے آج چار بجے اور تین بجے کے لگ بگ جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں ہم میں خان صاحب کے سائفر کیس میں آئی کورٹ میں بھی زی تھا تو یہ ار ڈی اے راولپنڈی ڈیولپمنٹ آتارٹی جو ہیں انہوں نے یہ میرے فرماؤس کا نام تھا بیرام ویلا تو وہ ابھی مجھے نوٹیفیکیشن ملا ہے اور انہوں نے میرے گھر کا بھائی نیم لکھا ہوا ہے کہ اس کو گرا دو تو بیرام اور کوئی وجہ نہیں ہے نا قانوناً مطلب میری زمین ہے ارد گرد تقریباً ساو کنال ہماری زمین ہے اس میں اسی میں میں نے اپنے ذاتی ملکیتی زمین میں بنایا ہوا تھا اور ساتھ میں بڑوس میں بہت سارے گھر ہیں کسی کو نہیں گرایا میرے گھر کے پیچھے آ گئے اور انہوں نے جو ہیں بالکل تمام کمرے برامدہ سب کچھ مسمار کیا اور گھر کی اشاردے واری توڑ دی میری زمین کو جو گیٹ اندر آتا تھا وہاں پہ میں نے گیٹ بنائے تھا اس میں نے پاٹک ڈالنا تھا وہ بھی انہوں نے گرا دیا تو بیسیکلی یہ حرکت جو ہیں وہ ہمارے پشتوں میں کاوت ہیں کہ جو لوگ آہ کاوت پشتوں میں یہ ہیں چچوک اوشان ساتھی نو دروازے کھلاو ساتھی نو جو ہونٹ رکھتے ہیں نو لہٰذا جب یہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے خان کے ساتھی ہیں تو پھر جو خان کے ساتھیوں پہ بیٹ رہی ہیں قطعان پرما نہیں ہے نقصان ہیں مالی نقصان ہیں افسوس کا مقام ہے آپ اس پر پٹیشن دائر کریں کہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنا لوگ آپ کو چاہتے ہیں میں اگر ابھی لوگوں سے اپیل کرونا یقین جانے اور میں پتا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں لوگ اتنی محبت خان سے کرتے ہیں اور خان کی ورے سے آپ سے کرتے ہیں کہ میں ابھی اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل داروں تو وہ آپ کو جتنا نقصان وہ بھر دے لیکن مجھے پتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ اس کو انشاءاللہ کریں گے لیکن آپ دائر کریں یہ یہ بات آپ سبھی سن لیں یہ نقصان جو ہے نا میں نے آج کہا بھی اپنے میں ایک میڈیا ٹاکس کی اور میں نے کہا میں نے کہا کہ یہ جو نقصان ہیں بیسیکلی ہم اپنے لئے سعادت سمجھ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان نقصانات سے ڈر کے میں خان کا ساتھ چھوڑوں گا قطعا نہیں میں بار بار کہے چکا ہوں کہ جب تک یہ بوٹی بوٹی علایدہ نہ کر لیں اور زمین میں زندہ نہ گھڑ دیں خان کے ساتھ ہم نے رہنا ہے یہ اب ہماری زیت بنی ہوئی ہے اور یہ انشاءاللہ دیکھیں ویسے ہی دوزخ میں تو جی رہے ہیں نہ امن اومان ہیں نہ مہنگائی ہیں بدامنی ہیں کیا اس ملک میں چھوڑ دیا ہے تو لہٰذا اس دوزخ سے اگر مارتے تھے تو دوسرے دوزخ میں کوئی فرق میں نہیں پڑے گا ایک دوزخ سے دوسرے دوزخ میں جانا ہے تو لہٰذا اس زندگی میں کوئی ہماری لئے کرشش کیا چھوڑ دیئے لہٰذا اب ہم عصاب کتاب سے بالا ہیں نقصان اور نفع سے بالا لوگ ہیں یہ وقت چوہے آگے کوئی ابھی میں لندن جانے کا پروگرام بنا رہا تھا ہے کہ فائی آر کیا گر گھرا دیا اور یہ اور بھی مجھ پہ مطلب ہے مجھے اندیش ہیں کہ جس طریقے سے دمکیاں اور یہ تاکوبہ اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے ان کو سمجھانا چاہیے کہ میرا علاقہ ڈر نہیں ہے اور نہ میں ڈر کے دن پیدا ہوں اگر انہوں نے میری آواز خاموش کرنی ہے تو بس صاف سا راستہ ہے جب تک یہ مجھے ڈراتے رہیں گے میں اوپر سے ان کے ڈر کو ان کے تمام اتکنڈوں کو جوتھی کی نوک پہ رکھتا رہا ہوں اللہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے خوش رکھے آباد رکھے آپ دلیر آدمی ہیں پفتون آپ کی یہ جو باتیں ہیں نا شیر حفظل بھائی یہ جو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں پتہ نہیں اب کتنی دنیا اس کو شیر کرے گی اس پروگرام کو یہ لوگوں کے اندر ایک نئی امید لے کے آتی ہے یہ ڈر اور خوف توڑتا ہے آپ نے بھی کنونشن کا کہا ابھی میں اس کا سوال میرا بھی وہی ہے کہ برکر کنونشن کی آپ نے بات کی آپ نے کہا یہ خوف کے بدھ توڑیں گے تاغوت کی کوہتوں کے سامنے کھڑے ہیں آپ لوگ کو جوڑ رہے ہیں خان کے اس پیغام کی طرف لا رہے ہیں جو آپ کا حق ہے قانونی جمہوری انسانی اسلامی ہر لحاظ سے تو ابھی جس موقع پر آپ پہنچے ابھی عاطف خان نے لیکن ایک چھوٹا سا کنونشن کیا تین سو سی لوگوں پر اف آئی آر کر دی اب جو آپ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے مظالم بھی آ رہے ہیں تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں در کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا میری تو اول روز سے کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ ڈر نکال دیں اور ڈر جو ہیں مال و ذر کے سیاہ کا ڈر بچوں کا ڈر زندگی کا ڈر آزادی کا ڈر یہ ان کے آگے جو ہمارا ارکاز ہے نا اگر کوئی آدمی سمجھ سکے دیکھیں اچھی بلی میری بھی زندگی ہوتی آرام سے جیتا نہ کوئی پرچے ہوتے نہ یہ بچوں کو پھر انہیں مل پیجنا پڑتا نہ گرم اسمار ہوتے نہ ہوا ہونے کی کوشش ہوتی نہ یہ سارے ہنگامیں ہمارے ساتھ ہوتے یہ سارا باقی پاکستانی لیکن فرق کیا ہوا فرق یہ ہیں کہ یہ سمجھنے کی کوشش کرو آج بھی اگر کوئی اس چیز کو ریالائز نہیں کر سکی آج عمران خان کو میں نے دیکھا اکتر سال اکتر بھی سال گرہ اس کی پرسو منائی آج میں ان کو دیکھ رہا تھا کوئی اس نے ذات کی بات ہی نہیں کی لگا ہوا تھا ملک پالیسیوں پہ ملک حالات کے حوالے سے پریشان تھا فکر ملتا یہ جو نظامی انصاف جس جس طریقے سے بے توکیر ہوا ہے ہر وقت اس کی سوچ میں پاکستانی ہے ہر وقت اس کی ذہن میں جو ہے قومی مسئلہ مسائل ہے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح ہیرہ آدمی جو ہیں اس قوم کو ہمارے وقت میں ملا ہوا ہے اگر آج جو ہم نے یہ وقت ہو دیا اور نہ سمجھ سکے میں قسمان کہتا ہوں ہمارے ملک میں بھر رہنا ہی بڑا مشکل ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا ایک ڈارک فیوچر ہے عمران خان کے بغیر اب بھی وقت ہے اس ملک کو سنبھالنا ہے اس ملک کو ترقی کی راپلے جانا ہے خدا کریں ان تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے نواز شریف اس قوم کا حل نہیں ہے نواز شریف کو تین دفعہ اور اس کے بعد بائی کے ذریعے چار دفعہ حکومت کر چکا ہے اب کہتا ہے میں آکے جو ہیں ترقی دوں گا کون چی ترقی ملک کو تو ڈیفارڈ پہ لے آئے ہو ملک کے بھاشر نشر کر دیا ہے آپ نے ذردارین ہے اور یہ سارے آپ لوگ ران نمبر ہیں اور جو اصلی نمبر ہیں اور جو صحیح آدمی ہے اس کو آپ لوگوں نے جیلو میں ڈالا ہو یا خدا کا خوف کرو پاکستان پر رہم کرو پاکستان کی سالمیت کا سوچو میں نے ایک شریف زل بھائی دیکھی چھوٹی سی ڈاکومنٹری حقیقت میں ہم لوگوں نے سنے الیکسر کے پاکی فصل میں اگر خنزیر گز جائے تو کیسے نقصان کرتا ہے آپ یقین کریں میں نے ڈاکومنٹری دیکھی اور مجھے اندازہ ہوا واقعی کس قدر نقصان ہے پھر پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو سب چیز بالکل کلیر ہوتی ہے کہ ایسے ہی تبایی بربادی کی گئی اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی معاملات خان کے سترہ اکتوبر کو فرد جرم کا معاملہ ہے یہ آگے کیسے بڑے گا فرد جرم سترہ اکتوبر کو یہ لگائیں گے اس کے بعد پھر کیا جرہ شروع ہو جائے گی پھر یہ فیصلہ ہونے تک کتنا ٹائم تریبا لگے دیکھیں آج جو آرڈر کیا ہے ٹرائل جج صاحب نے اس کو میں کل مسدقہ نقول لے کے کل ہی اس میں اپیل دائر کر رہا ہوں تو ایک دو آیام میں یہ کیس لگ جائے گا ہائی کوٹ میں اور میرا بڑا ارگویبل کیس ہے میں مجھے دوسری طرف میں میں نے جو ریٹ دائر کی تھی کہ جیر کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں اس میں بھی فیصلہ کل اور پرسوں میں متوقع ہیں یہ آہ جس انداز میں ٹرائل چلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ قطعاً اس انداز میں نہیں چلیں گے منوانے انداز میں یونی لیٹرلی اربیٹری وے میں اور میرا خیال ہے کہ اب اگر آہ کسی عدالت نے بھی ہم پہ آہ ہمارے ساتھ زیادی کرنے کی کوشش کی جس طرح پہلے انہوں نے کی تو اس دفعہ جو ہیں ہم بلکل کھل کے سامنے آئیں گے بلکل صحیح بلکل صحیح اور لگ تو ایسے رہے جیسے جج آمیر فاروق کو یہ محکمہ مل گیا ہے کہ عمران صاحب کے سارے کیسز اسی کی پاس جانے انہوں نے سارے کیس آمیر فاروق صاحب بھی سنیں گے کیا پاکستان میں کوئی عدالت نہیں کوئی اور جج نہیں رہا آمیر فاروق صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ جب اتنے آہ ہم نے آہ کوششے کی مینطے کی ان کو اندازہ بھی ہیں کہ بڑے ہی خائف ہیں ہمارے محکم عمران خان تو لہذا انصاف کا تقاضہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اور ایک کیس اپنے پاس رکھے اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کو اپنے ثوابیت پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا انصاف یہ ہیں کہ بلا مرضی کے زبردستی کے منصف آدمی بیٹھ جائے بہرحال آہ آمیر فاروق صاحب نے دو تین ہمارے حق میں بھی فیصلے کیے ہیں اور ابھی سائفر کیس کے فیصلے کا بھی ہمیں انتظار ہیں آہ ان فیصلوں سے توڑی بہت جو ہیں آہ ہمیں ہماری عمد بن دی ہے لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز اور جج سہبان ہینڈل کریں ابھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کیس سن رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پروسیزر ایکٹ کا معاملہ وہ بھی آپ کی نظر میں تو ہوگا افکورس اب تک کہ جو ان کی لائپ ٹرانسمیشن چل رہی ہے جو دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کو کیا لگتا ہے کچھ دیکھیں آپ منجے ہوئے وکیل ہیں آپ خود جج بھی رہے ہیں پڑے لکھے بھی ہیں آکس فور کے لنکن کے تو آپ کو اندازہ ہے ان چیزوں کا کہ یہ کس سوچ کے مالک ہے آئیڈیا تو ہو سکتا ہے دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ لائپ ٹرانسمیشن کا تمہیں حق میں نہیں ہوں کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا ان کے اور وکیل صاحب کی جو ہیں بڑے تنس جملوں کا تبادلہ ہوا اور یہ بات اچھی نہیں ہے خصوصاً ینگ وقل آپ اس کا بڑا برا امپیکٹ پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے اس کو ڈیو کورس آف ٹائم میں جو ہیں کیونکہ ابھی ہم اتنے لائپ ٹرانسمیشن میں اتنے میچور نہیں ہیں دوسرا کائز فائز سب سب کے حوالے سے بار بار میں کہی چکا ہوں اس کے یقیناً اندازہ دالت میں اسی طرح ہے ہمیشہ سے یہ وکیلہ کے ساتھ ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تحمل سے سنے لیکن فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے بڑے ماضی میں خوب سنگت رہے ہیں تو لہٰذا اگر وہ منصف صحیح ٹیرتے ہیں آئین کی پاسداری کرتے ہیں ہماری توقع ہیں تو لہٰذا ہمیں یہ تمام چیزیں ساتھ میں قبول ہے ہاں ان کے مزاج سے ہمیں کیا لینا تھا ہم جج جج تو بولتا نہیں جج کا فیصلہ بولتا ہے بلکل درست ان کے فیصلے دیکھنے ہیں وہ کرتے کیا ہیں ابھی شیرزو بھائی ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ایک تحریک کا اگر اعلان ہو مطلب ایک تحریک اعلان کرے جیسے پندر اکتوبر جلسے کی تحریک کوئی ایسا دن رکھیں اور یہ عوام کو کہہ دیں کہ آپ لوگ نکلیں آپ لوگ پہنچیں بلا شباہوں کا تو موقف یہی ہے کہ ہم لوگ اشتعال سے بچنا چاہتے ہیں ہم کسی قسم کا بظاہر معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے اب تو الیکشن کے لیے ہائی کورٹ نے بھی سپریم پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے سب نے کہا ہے اجازت دی ہوئی ہے تو کیوں نہیں نکل رہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ میں نے بھی ریفائی کیا وہ میرے خیال میں ریومر تھی پشاور ہائی کورٹ کا ایسا فیصلہ نہیں آیا ہے میں نے خود بھی میڈیا پہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا لیکن بعد میں پشاور کے واقعہ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی پیٹیشن دائر ہوئی ہے فیصلہ کوئی نہیں آیا ہے لیکن اگر ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس سے ہمارے تحریک کو ہمارے موقع کو ہمارے کاس کو بڑی تقبیت ملے گی ابھی ہم نے پیٹیشن دائر کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کنونسن کے لیے تمام ڈیوٹی کمیشنر کو درخواست دی ہیں وہ اگر جواب نہیں دیتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ہم پشاورائی کورٹ میں کے پی میں آہ ریج دائر کریں گے اور لازمان ہمارا حق ہے این پی جماعتی اسلامی جی ای 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 اگر تمام کنونسن کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں عدالت ہمیں ایک پل ٹریٹمنٹ دے گی قانون ان پابند ہیں ایک دفعہ عدالت ہمارے حق میں اٹمیمت نئی آہ یا انٹیرم ریلیف جاری کر دے تو اس کے بعد تو ہیں ہمیں کوئی کنونسن آہ کرنے سے روک نہیں سکتا ہے اور کنونسن کے فوراں بات جو ہے ہم انشاءاللہ آہ مین آہ سٹریم جو ہماری آہ کمپین ہے الیکشن اس میں ہم جل سے جلوس بھی کریں گے اور آہ یہی ہم اپنے ورکر کو بتانا چاہتے ہیں کہ اوصلہ پکڑو انشاءاللہ بہت جل جو ہے ہم نے روڑوں اور سڑکوں پہ آنا ہے لیکن پہلے پشاورائی کورٹ کا فیصلہ آنے دیں لیکن اس وقت آپ کو پر قانونی کوئی قدغنی وہ وزیر اطلاع مرتضہ سلنگی وہ بھی فرما رہے تھے بھی کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے تو آپ کو پر بظاہر تو کوئی ایسی پابندی نہیں کر آپ چاہیں اگر آپ جلسہ کرنا کل جلسہ کرنا چاہیں تو آپ آواز لگا دیں عوام کو کہ پندر اکٹوبر کو پہنچیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ابھی اس دن اٹک میں میرا جلسہ کرک میں میرا جلسہ تھا میں نے جانا تھا آپ نے دیکھا کہ آشر کیا اسی روز انٹی کا بھی جلسہ تھا عیدر خان اوتی صاحب گئے تھے کرک اور اسی دن میں نے جانا تھا ان کا بڑے پرامن طریقے سے ہوا ہمارے ورکر گریفتار ہو گئے ٹیئر گیز فائرنگ تو کس قانون کو ہم نے توڑا تھا ایک ہی زلے میں ایک ہی صوبے میں ایک پارٹی جلسہ کر رہی ہیں دیکھیں یہ زبانی باتیں ہیں یہ ہمارے جنڈے کو جو ہیں باہر نکلنے تک نہیں دے رہے ہیں جو بھی چار پانچ ہمارے کارکن جمع ہوتے ہیں تو پیچھے سے جناب ایک سو چوالیس میں اندر ہو جاتے ہیں ادھر وائیس تین ایمپیوں میں کر دیتے ہیں ہم ہمارے ساتھ دکاوے کے اور ہیں اور جو پریکٹیکلی ایک چولی ہمارے ساتھ کرنے ہم بہت پورا ہو رہا ہے خواہش بھی تھی کہ پورا میدان خالی ہو ابھی راول پنڈی میں بینرز لگے ہوئے ہیں ان کے لوگوں نے اس کے اوپر سیائی تو مالتی ہیں ان کے مو پر لیکن حنیف عباسی صاحب کرو کہ سارے بینر پورے پنڈی میں لگے ہوئے اس وقت اسلامباب میں لگے ہوئے اور دوسری کسی پارٹی کا آپ کا نزدیک نزی یہ تو وہی باردات ہے جس طرح سونی ہو جائے گلیاں اور مرزا یار پھرے تو اس مرزے کے لیے سارا ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے جس کی کرپشن کی دنیا بھر کی داستانے ڈاکومنٹریاں فلمیں بنیں دیکھیں یہ سولہ ماہ سے ہمارے ساتھ جو رہے ہیں وہ بھی میاں نوازشنیت کے ایمان پہ اور اس کی لیے ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی سے جیتی نہیں سکتا ہے اور جیت کیلئے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی فیلڈ میں نہ ہو یا اس کو اتنا جو ہیں پیس دیا جائے اور اتنا سپریس کیا جائے کہ برائے نام جو ہیں وہ الیکشن میں یہ کرے شرکت کرے اب جو یہ آنے سے پہلے خود مفرور ہے اور بیانات یہ گیا رہا ہے کہ جی میں مہنگائی کم کروں گا اور یہ کس قاتل میں آپ نے انگلی کم کریں گے تو بھائی پہلے تو آپ جیل بکتے ہیں اور راج خان صاحب نے مجھے ایک بات کہی کہ جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پورا عدالتی نظام جو ہیں وہ نوازشنیت کو ریلیف دینے کیلئے دعو پہ لگایا جائے گا تاکہ اس کو چھڑوایا جا سکے اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں پہ پھر مستقل کو نوازشنیت کو ہے وہ اس طرح اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ جب آئے تو مقابلے میں کوئی نہ ہو اب جو اس طرح آج کل اور آئے اس کے جنڈے ہیں میڈیا پہ اس کی پرچار ہیں سارے نگران جو حکومت ہیں وہ اس کے اشارت پہ چل رہی ہے اور تمام یہ جو کام ہو رہے ہیں میرے خلاف جو فائی آر ہوا ہے وہ اس کی بیٹے کی اما پہ ہوا ہے تو اور مجھے کبھی یقین ہے کہ یہ جو آج میرا گر گرائے گیا یہ بھی انتقامی کر رہا ہی ہے نون کی طرف سے اور سارے لوگ سارے ادار ان کی پیر بھی کر رہے ہیں ان کے ادر جادو کیا ہے ایسا کیا ان کے ادر لگا ہوا ہے کہ یہ ادارے ان کے بلکل اس طرح اس طرح غلام ہے یہ آگے سے کیا بوٹ پالش اچھی کرتے ہیں کیا مسئلہ کے ہیں خان صاحب اس کو ایک فکر میں سم ہوتے ہیں کہ یہ لندن پلان ہے وہ تو بلکل درست بات ہے بلکل صحیح بات ہے لندن میں واقعی وہی پلان وہی اچھا باجوا صاحب اور فیض صاحب کو بھی بلائیا گیا ہائی کورڈ میں تو یہ بھی کیا نواز شریف کی فرمائش پوری کر رہے ہیں کہاں پہ بلائے گیا ہے جنرل فیض جنرل باجوا کو بھی ہائی کورڈ کی طرح اسلام آگا ہائی کورڈ کی طرح نوٹسز جاری ہوئے جو انہوں نے انٹریویوز جائے دیے تو اس میں انہوں نے کہا ادارے میں بڑے نیگٹیو اثرات ہے یہ پنڈی سے کسی شہری نے ان کے خلاف درخواست ڈالی ہے اس پہ اسلام آگا ہائی کورڈ نے نوٹسز جاری کی ہے انہیں اے ایف آئی اے کو پہمرا کو سب کو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے لیکن اللہ کرے کہ عدالت سے اتنی حیمت پکڑیں کہ جس جرنیل نے پاکستان میں قانون کو تھوڑا ہے ان کے خلاف جورت کریں اور قانونی کار ابھی تک تو سیویلین جو ہیں وہ عدالتوں کے ٹارگٹ بن رہے ہیں اگر اس طرح کوئی پراسس ہوا ہے آہ کوئی نوٹسز جاری ہوئی ہے نوٹسز جاری ویسے از خود کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب تک کوئی امنی طور پر کوئی پازیٹیو آرڈرز نہ ہو اچھا ایک شرف یہ ہٹ کے تھوڑا فورن پالیسیز آپ دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل فلسطین میں ہو رہا ہے خیر پاکستان میں بھی وہی ہو رہا ہے اس لیے شاید ہماری توجہ سکت زیادہ نہیں جاری کیونکہ یہی غدر یہاں پاکستان میں مچی اس وقت لیکن آج سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تو یہ تمام مولانا فضل امان نے کل آپ کو دیکھا ہوگا فلسطین کے حق میں ان کے اگینسٹ ایک بیان بھی دیا بجائی یہ کہ وہ فلسطین فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ان کے حق میں بیان دیتا اس نے کہا جی میرین سے درخواس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے اسی بات درستی کسی آتا ہے لیکن بیان ایسا دینا اور وہ بھی جو عمران خان پر یہودی ایجنٹ کا نعرہ لگا تیرے ساری زندگی اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں وہ پشتوں میں ایک قاوت ہے کہ وہ بعض وقت اللہ جب پکڑتا ہے نا تو حلمے میں بھی دان نکل جاتا ہے حل وقتیں گئے یہ جو بیان آیا ہے یہ بیان خود وضاعت کر رہا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دان دی کانے کے اور اور کانے کے اور تو یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ یہ کہیں آپ کہ جی آپ کو انسانی حقوق کی بات کریں انسانی حقوق کو جس طریقے سے پعمال کیا ہے اسرائیل نے اور کتنے ہزاروں پلسطینیوں کو مار رہے ہیں اور کب سے مارتے آ رہے ہیں اب میں ذاتی طور پر یہ سمجھنا ہوں کہ چونکہ فلسطینی جو ہیں وہ ملیٹریلی اسرائیل کا شاید مقابلہ نہ کر سکے اور عرم ورڈ جو ہیں ہمیشہ سے دفتی آئی ہے اسرائیل سے لہٰذا اگر اس میں کوئی مسالیت کی کوششیں ہوتی ہیں تاکہ مزید فلسطینیوں کی جانوں کو بچایا جا سکے تو یہ خوشائند ہوگا ایران جو ہیں اگر اس میں ایک ڈیریک فریق بنا ہوا ہے اور اگر ایران اخواستہ یہ جنگ ہمارے خیتے میں آتی ہے تو اس میں ایران کے ساتھ ساتھ ہم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے بہت بڑا نقصان بلکل بلکل آپ نے درست کہا میں نے آج ویلاغ میں یہی بات کی کہ یہ اور جورپ سے کھینج کی ایشیا کی طرف لانے کی تیاری ہے اس میں بلکل معاملات اس طرف جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہماری تو دعائیں ہیں اس میں شریف آخر میں ایک اور چھوٹا سا کوئی پیغام تحریک انصاف کے لوگ جیس آپ نے ویسے امیر کے پیغامات تو وہ دے دی ہیں اور آپ کے ساتھ میں انٹرویو جب کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے اس کو لمبا کرتا جاؤں یقین جانے عام طور پر میرا زیادہ لمبا دورانیا نہیں ہوتا لیکن آپ باتیں ایک تو آپ کی وہ چل رہے آج کل وہ بڑا وہ پروگرام مڑ گیا وہ والا میں نے دیکھا ہے بڑا وہ جو ہر جگہ ہر نین میں لگا ہوا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں یقین کریں آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے یہی وجہ چاہے صبح ہو رات ہو دن ہو میں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر سکتا ہوں پھر آپ سے گلہ بھی نہیں کر سکتا آپ سے گلہ میں آپ سے مذہب کھا ہوں میں نے کئی دفعہ آپ کو انتظار کر آیا آپ کی بہت ازیاد ہیں آہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو دیکھو ہمیں غور سے دیکھو ہم وہ لوگ ہیں جن کی آہ شاید موجودہ وقت میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب پار ہو جائیں نہ رہے ہمارے ہاں ہمارے اردگردالات بڑے خطرناک ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے ذہن میں ہم یہ ڈال چکے ہیں کہ خود اگر جاتے ہیں کام آتے ہیں یا ہمارے بچے جو ہیں یتین ہوتے ہیں جب کوئی آدمی یہ فیصلہ کرے لیکن خدا رہا سوچو یہ آج نہیں مرنا ہے دسال بات مرنا ہے فطری نیچرل ڈیتھی یہی ہوگی تو لہٰذا کیوں نے کاس کیلئے ہم اوصلہ سمیٹ لیں اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کاس کیلئے کردار ادا کر کے معاشرے کی یا عوام کی کوئی کاس کو سرب کیا ہے آج آپ لوگ آئے نا ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اب ہمت مستر کریں سپورٹ دیں خان کو اور صرف اور صرف اتنی ہماری آپ سے منت ہیں کہ اپنے خوف کو شکست دو یہ جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا اس کو آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اس پہ حاوی ہے جس دن پاکستانیوں نے خوف کو شکست دے دی اس دن دنیا میں پاکستان میں کوئی ظلم اور جبر کی ضرورت نہیں کر سکے گا میری خواہش ہیں اللہ کرے کہ ہم پاکستانیوں کو سربلند دے کے آنکھوں میں آنکھوں دالنے والے دے کے سینہ تان کے چلنے والے دے کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق صحیح مسلمان بن کے سچ حقیقت انصاف کا پرچم بلند ہوتے دے کے اور اس کے لیے چاہے کوئی بھی قربانی ہو اس سے دریغہ نہ کریں تینکیو بے شکت شہر حضر بھائی بہت عالی بہت خوبصورت بیغام آپ کی بات بہت درست ہے خوف اور ڈر دور کرنے کے میرے دوست نے فرمولہ بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا کبھی کبھی کبرستان چلے جائے کرو وہاں دیکھا کرو بہت سارے لوگ مرے ہوئے جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا وہ وہ ایسی مر گئے تو ایسی تم بھی مر جاؤ گے اس طرح کچھ کر کے جاؤ اللہ نے مقصد کے بغیر کسی کو بنایا نے جو تم سے کام لینے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو بلکل درست آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے یقین کریں میری دل سے دعا ہے میرے ساتھ کروڑوں لکھوں لوگوں کی آپ کو دعائیں ہیں ہر وقت آپ کو آپ جیسے لوگوں کو اللہ قائم دائم رکھے اور اسی طرح جو اب لڑنے یا لڑتے ہیں بہت بہت شکریہ تھا بہت شکریہ